اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آئیم پروفیسر نصار انڈ یو آر وید می ان کیمسٹری ان ایکشن اروسٹ کوچنگ کیڈمی آن لائن مانسیرہ تو آج ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الیکٹرو کیمسٹری الیکٹرو کیمسٹری کیا ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے الیکٹرو کیمسٹری کو ہم مختلف طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں الیکٹرو کیمسٹری کی پہلی جو ڈیفینیشن ہے کہ کیمسٹری کی ایسی برانچ جس میں ہم کیمیکل انرڈی اور الیکٹریکل انرڈی کی انٹر کنورجن سٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے الیکٹریکل انرڈی کنورٹ ہوتی ہے کیمیکل انرڈی میں اور کیسے کیمیکل انرڈی کنورٹ ہوتی ہے الیکٹریکل انرڈی میں اور کیسے الیکٹریکل انرڈی کنورٹ ہوتی ہے کیمیکل انرڈی میں تو سٹوڈنٹ ڈیفنیشن بنی کہ برانچ آف کیمیسٹری وچو ڈیل ویڈ دا سٹڈی آف انٹر کنورجن آف الیکٹریکل اینڈ کیمیکل انرڈی اس کارڈ الیکٹرو کیمیسٹری اس کی ایک اور ڈیفنیشن بھی ہوتی ہے کہ کیمیسٹری کے ایسی برانچ جس میں ہم الیکٹرو کیمیکل سل کی سٹڈی کریں کیمیسٹری کے ایسی برانچ جس میں ہم الیکٹرو کیمیکل سل کی سٹڈی کریں اس کو الیکٹرو کیمیسٹری کہتے ہیں سٹوڈنٹ اس کی ایک تیسری ڈیفنیشن بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کونسی ڈیفنیشن کیمیسٹری کے ایسی برانچ جس میں ہم ریڈاکس ریاکشن کی سٹڈی کریں اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو کیمیسٹری کہتے ہیں یعنی برانچ آف کیمیسٹری which deal with the study of electrochemical cell is called electrochemistry branch of chemistry which deal with the study of redox reaction is called electrochemistry اس کو ہم electrochemistry کہتے ہیں اب ہمارا پہلا ٹاپک ہے اب ہمارا پہلا ٹاپک ہے electrochemistry کہا ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے conductor تو student دیکھتے ہیں conductor کیا ہوتے ہیں ایسی substances جن کے through electricity pass ہو سکے یعنی substances through which electricity can pass archive conductor یاد رکھئے گا کسی substance سے electricity pass ہو سکتی ہے due to movement of free electron or due to movement of free ions so on this basis there are two types of conductor one is called metallic conductor ایک کو ہم نام دیتے ہیں metallic conductors ایک کو ہم نام دیتے ہیں electrolytes کا اب دیکھتے ہیں کہ metallic conductor کیا ہوتے ہیں metallic conductor کیا ہوتے ہیں metallic conductor کیا ہوتے ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ metallic conductor metallic conductor ایسی substances جن سے electricity پاس ہو دیو تو مومنٹ آف free electron are called metallic conductor for example کپر is metallic conductor سلور is metallic conductor گول is metallic conductor الیمونیم is what metallic conductor تو metallic conductor کے دوران کوئی chemical change happen نہیں کوئی chemical change occur نہیں ہوتی for example کپر میں current گزرنے سے پہلے اور current گزرنے کے بعد کوئی physical change observe نہیں ہوتی کوئی chemical change observe نہیں کر سکتے ہم تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ metallic conduction metallic conduction occur without chemical change metallic conduction کے نتیجے میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی تو اب بات کرتے ہیں electrolyte کی ایسی substances جو electricity conduct کریں due to movement of free ions either in their solution form or in their molten form electrolyte ایسی substances جن سے electricity pass due to movement of free ions in their solution or molten form ان کو ہم کیا کہتے ہیں electrolyte کہتے ہیں electrolyte conduction کے دوران chemical change ہوتی ہے electrolyte conduction کے نتیجے میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کی property conduction سے پہلے والی چیزوں کی property سے different ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ electrolyte conduction occur with the chemical change electrolyte conduction occur with the chemical change تو electrolyte کی دو ٹائس ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں strong electrolyte ایک کو ہم کہتے ہیں strong electrolyte ہوتی ایسے electrolyte جو ایک solution میں completely ionize ہوں ان کو strong electrolyte کہتے ہیں strong electrolyte زیادہ مقدار میں electricity conduct کرتے ہیں strong electrolyte کی example ہے all the strong acid all the strong bases and most of the salt اب دوسری type کے ہمارے پاس electrolyte ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں weak electrolyte weak electrolyte کیا ہوتے ہیں ایسے electrolyte جو water کے اندر completely ionize نہ ہوں ان کو ہم کہتے ہیں weak electrolyte weak electrolyte electricity کی کم مقدار conduct کرتے ہیں weak electrolyte کیا ہوتے ہیں weak electrolyte ہوتے ہیں all the weak assets all the weak bases and few salt تو student electrolyte کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹار میں سری letter ہم کہتے ہیں non electrolyte non electrolyte non electrolyte کیا ہوتے ہیں non electrolyte ایسی substances ہوتی ہیں جن کی solution یا molten farm سے electricity pass نہ ہو سکے یعنی ایسی substances جن کی solution یا molten farm سے electricity pass نہ ہو سکے ان کو کہتے ہیں non electrolyte فار شوگر فار گلوکوز فار ایسی فلور آٹائن دیز آر non electrolyte یہ electricity conduct نہیں کر سکتے تو اس ٹاپک کو ہم انڈ کرتے ہمارے پاس انٹری ٹیس میں mc q آتا ہے which of the following is electrolyte کون سا ہمارے پاس electrolyte ہے ہمارا option ہوتا ہے mercury ہمارا option ہوتا ہے کپر ہمارا option ہوتا ہے hcl ہمارا option ہوتا so student آپ کس پہ جائیں گے mercury metal ہے metallic conductor ہے copper metallic conductor ہے solution form electricity conduct کرتے تو یہ electrolyte ہے all of these option یہاں نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا یہ topic ختم ہوا thank you امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھ ہوگا